آج ہم آپ کی ملاقات ایک ایسے شک سے کروائیں گے جو بارہ ربی الاول کے دن حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پدائش کی خوشی میں غریب لوگوں کو ایسی دشز کھلاتا ہے جو کہ فائیو سٹار ہوتلوں میں کھلائی جاتی ہیں امین صاحب جو کھانا لائنوں میں لگا کے دیتے ہیں اکثر لنگر خانوں میں یا بانٹنے والے یہ انسانیت کی تظلیل ہے میں اسی لیے جیسے لوگوں کو بٹھا کے شادیوں میں کسی گھروں میں بٹھا کے کھانا کھلایا جاتا ہے اسی طرح میں ٹیبل کرسیاں پورا نظام بناتا ہوں تاکہ بٹھا کے کھانا کھلایا جائے کسی کی تظلیل نہ ہو ریسپیکٹ دی جائے اگر وہ آپ کے پاس کھانا کھانے آیا تو اس کی ریسپیکٹ ہو یہ نہیں کہ وہ ریسپیکٹ مطلب کھانا کھ ہونے ہے تو وہ اس کو آپ ایسی نگاہ سے دیکھیں کہ وہ پتہ نہیں وہ کوئی چھوٹ ہے ہاں یا وہ خود کو گھٹیا محسوس کریں اس کو اتنی عزت دیں جتنی آپ اپنے آپ کو دیتے ہیں ایسے تازہ ترین اپلوٹس کی نوٹفیکشن حاصل کرنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں دیئے گئے گھنٹی کے نشان کو دبانا نہ بھوڑی بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین میں ہوں امین راجہ اور آپ دیکھ رہے ہیں پیس فل پاکستان اور آج میں م موجود ہوں ڈیرہ مہر عثمان پہ جی ڈیرہ مہر عثمان یہ ایک ایسا لاہور میں لاہور کا ایک علاقہ جہور ٹاؤن جہور ٹاؤن کا اندر چھوٹا سا گاؤں جس کا نام ہے شادی دھنہ سنگھ والا یہاں پہ یہ ڈیرہ ہے اور ہم آم روٹین میں دیکھتے ہیں ڈیروں کے اوپر جو معاملات ہوتے ہیں جہاں بھی چودریوں کا ڈیرہ ہوتا ہے وہاں پہ ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے کہ جناب چودری وہاں پہ شراب و شباب کی محفلیں میں منقض کرتے ہیں وہاں پہ ڈانس پارٹنگاں ہوتی ہیں وہاں پہ منشیات فروشی ہوتی ہیں ڈیروں پہ ہی کچھ ہوتا ہے لیکن یہ ایک ایسا ڈیرہ ہم نے دیکھا ہے کہ یہاں پہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے محبت میں محفلیں سچتی ہیں اور یہ محفلیں آج ملاد کا دن ہے ملاد النبی کا دن ہے بارہ ربیل اول ہے اور ہم نے دیکھا کہ ہر سال یہاں پہ ہزاروں لوگ آ کے کھانا کھاتے ہیں اس میں کوئی فرق نہیں سمجھا جاتا کو غریب ہے یا امیر ہے کوئی چھوٹی ذات کا یا بڑی ذات کا اپنے گاؤں کا یا بار کے گاؤں کا دعوت عام ہوتی ہے سب کو پورے پروٹوکول کے ساتھ یا آپ کو سکرین پر نظر آ رہا ہے کہ ان کو بینچ میں بٹھایا جاتا ہے اچھی طرح جس طرح کے شادیوں میں بٹھایا جاتا ہے ایسا نہیں کہ جیسے لنگر خانوں میں لائنے لگائی ہوتی ہیں ایسا نہیں ہوتا ہے پروٹوکول کے ساتھ بٹھا کے سب کے سب مہمان جو ہوتے ہیں وہ مہمانیں خصوصی ہوتے ہیں ہر مہمان چیزیں پروائیڈ ہوتی ہیں میرے ساتھ آج مہر عثمان صاحب جس جیرے کے اندر ہیں یہاں پر موجود ہیں تو آج ان کے اس جذبے کے بارے میں سیسار کے بارے میں اور اس میں جو ان کا جو محبت کے معاملات ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سب کو رسوس کریں گے سب سے پہلے ہم ان کو اپنے پروگرم میں ملکم کہتے ہیں اسلام علیکم محر سب ہم دیکھتے ہیں کہ ہر سال یہاں پہ آپ ہزاروں لوگوں کو کٹھا کرتے ہیں اور یہاں پہ لوگ آتے ہیں اور بڑے جوگ در جوگ تو یہ ایک ڈیفرنٹ سٹائل ہے ملاد منانے کا تو آپ کے ذہن میں ایک ایسی اڈیا ہے کہ میں اس طرح ملاد مناؤں گا دیکھیں امین بھائی یہ ہر بندے کا اپنا سٹائل ہے سیلیبریٹ کرنے کا ہر بندہ اپنے طریقے سے کوئی جنڈیاں لگا رہا ہے کوئی شورو گل کر رہا ہے کوئی لڑ بازی کر رہا ہے میرا اپنا سٹائل ہے اور یہ نبیوں کا مطلب نبیوں کی سنت ہے گریب آدمیوں کو دوستوں کو رشتہ داروں کو کھانا کھلانا یہ امبیاء کی سنت ہے اور میں اس کو پوری کرنے کی کوشش کرتا ہوں ماشاءاللہ جی نظرین آپ نے دیکھا کہ یہ کھانا کھلانا دوستوں کو اپنے ہلکا حباب کو گریبوں کو مجدوروں کو یا ہم پلہ دوں کو بحفل بٹھا کے کھانا کھلانا یہ امبیاء اکنام کی سنت اور امیر صاحب کہنا ہے کہ میں اس سنت کو پورا کرنے کی کوشش کرتا ہوں اور آپ اپنی کوشش میں کہہ لیں کہ کافیت تک کامیاب بھی نظر آتے ہیں ماشاءاللہ سے ایسا ہے کہ اس میں خرچہ تو اچھا خاصا آجاتا ہے کیونکہ میں دیکھتا ہوں ہزاروں لوگ آتے ہیں اور سینکڑوں دیکھیں پکتے ہیں تو اچھا خاصا خرچہ آجاتا ہے تو کبھی دل میں ملال ہی ہے کہ اتنا پیسہ میں سر ملال بھی لگا رہا ہوں امین بھائی یہ خرچوں سے نہیں ہوتا یہ دل سے ہوتا ہے جذبوں سے ہوتا ہے اور وہ کہا ہے یہ اللہ کا خود وعدہ ہے کہ دس دنیا ستر آخر اور میں اسے یہ بھی لالش کرتا ہوں کہ چلو میں دس گناہ لگا ہوں گا ستر گناہ مجھے ملیں گے تو میں اس لالش سے بھی لگاتا ہوں اور یہ سب انہی کا عطا کیا ہے یہ میں کونسا اپنی جیب سے لگاتا ہوں یہ تو ایک ذمہ داری ہے یہ ہماری دیوٹی لگی ہوئی ہم مہ رہے ہیں ہم مہ رہے کی طرح استعمال ہو رہے ہیں ان کے پیسے دیئے ہوئے وہی لگ رہے ہیں ماشاء اللہ جی کیسی بڑی سوچ ہے کہ پیسہ کسی کے پاس اگر ہے تو وہ کہہ رہے ہیں کہ میرے پاس جو پیسہ یہ انہی کا عطا کیا ہوا ہے ہم مورے کی طرح استعمال ہو رہے ہیں ہم مورے ہیں ہم استعمال کیا جا رہے ہیں انہی کا عطا کیا ہوا ہم آگے انہی کی امت میں یا کہہ رہے ہیں کہ اللہ کی مخلوق میں ہم بانڈ دیتے ہیں تو اگر کوئی کھا کے جاتا تو اپنی قسمت کھا کے جاتا ہے تو میں سب خوشی تو بڑی ہوتی ہوگی جب لوگ آتے ہیں اور آکے یہاں پہ وہ نعرہ بازی کرتے ہیں نعرہ تکبیر نعرہ رسالت کے نعرے لگتے ہیں یہاں پہ لوگ ناتے پڑھتے ہیں اور خوشی تو بہت ہوتی ہوگی خوشی تو بیان نہیں کہا سکتا ہے یہ سب دنیا میں جتنے ایوانٹ ہیں اس سے بڑا مطلب ایوانٹ ہے عید مطلب ہمارے سب سے پاکستان میں مسلمانوں میں ہمیں سب سے زیادہ ہمارا تیوارہ عید رمضان کے بعد لیکن یہ ان عیدوں سے بھی بڑی عید ہے ان کے لئے ساری کائنات اور سارا نظام انہی کی وجہ سے چل گیا بے شک بے شک یعنی کہ باقی کی عیدیں بھی اسی عید کی مرہونیں منت ہیں بے شک اگر یہ عید نہ ہوتی تو وہ عیدیں بھی نہیں ہوتی بے شک اور میں سب اللہ کی مخلوق کھانا کھاتی ہے اور میں دیکھتا ہوں کہ لوگ جس طرح کھانا کھا رہے ہوتے ہیں اور آپ کو ڈسکس کر رہے ہوتے ہیں تو کیا فیلنگ ہوتی ہے آپ کے جذبات کیا ہوتے ہیں اس وقت میں امین بھائی اس وقت آپ کو بتا نہیں سکتا جو میری فیلنگ ہوتی ہے جو مجھے خوشی ہوتی ہے جو مجھے سکون اتمنان ملتا ہے ذینی طور پر جسمانی طور پر دماغی طور پر جو مجھے فیزیکلی سکون ملتا ہے نا جی وہ مجھے کسی اور کام میں نہیں ملتا ہے جو مجھے اللہ تعالی نے مجھے جو عطا کیا اس عطا کیا ویسے میں تھوڑے سے تھوڑے سے لگا کے مخلوق پر مخلوق پر تو مجھے بڑی خوشی ملتی ہے مجھے اتمنان ملتا ہے اور میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں نوافل ادا کرتا ہوں کہ یہ اللہ آپ نے مجھے مطلب اس جمعہ داری کے لیے آپ نے مجھے چنا ہے یہ بڑی بات ہے کیونکہ کسی بھی کام کے لیے اللہ چاہے جس کو مردیس لیگتا ہے بے شک آپ اللہ کے چونے لوگوں میں سے ہیں اچھا امیر صاحب یہ ہے کہ میں ہم دیکھتے ہیں اللہ کی راہ پہ اور آج کے دین یا کوئی بھی اس طرح جو ہمارا اسلامی دن ہوتا ہے لوگ صدقہ خیرات بھی کرتے ہیں لوگ اپنے گھروں میں ختم شریف کی محفلیں بھی رکھتے ہیں تو وہاں پہ زیادہ تر بڑا کوئی کام ہو جائے تو لوگ بیانی کرتے ہیں یا پھر نام دار وغیرہ چلتا ہے آپ کے دیرے پر ماشاءاللہ سب سے سپیشلٹی ہوتی ہے کہ وہ ایسی چیز پکایا جاتی ہے جو عام لوگ جنگوں پر ہوتی ہے جیسے کہ پچھلے سلام نے آپ دیکھا کہ بٹیرے تھے یہاں پہ اور پوری سڑک کے اوپر ٹیبل لگے ہوئے تھے لوگوں نے بٹیرے کھائیں اور بٹیرہ آپ کو پتا ہے کہ ہر بندے کی پہنچ میں نہیں ہے عام آدمی نے سونا ہوتا کہ بٹیرے بھی کھانے والی چیز ہیں کبھی انہیں کھائے نہیں ہوتے ہیں اور یہاں پہ اپنے پہلے بٹیرے کی ہیں آپ بھی بڑا پرتکلپ کھانا تھا تو آپ بھی تو نام دال پر نظام چلا سکتے ہیں تو کیوں آپ اتنا زیادہ گھرچہ کرتے ہیں یہ تھوڑا سا سوچ میں فرق ہے جی میرا دل یہ کرتا ہے کہ جو چیز مطلب بہت زیادہ آپ کو پسند ہونا جی وہ آپ لوگوں میں وہی سے مطلب جو آپ اپنے لئے اپنے لئے جو پسند کرتے ہیں وہی جو اچھی چیز جو آپ صدقہ خرات یا جو اللہ کی راہ میں دیتے ہیں اپنی پسندیدہ چیز وہ تو انمول ہے نا جی تو میدی کوشش یہ ہوتی ہے کہ اچھی سے اچھی چیز اور با عزت طریقے سے اور با عدبن طریقے سے مطلب طریقے سے بانٹی جائے امین صاحب جو کھانا لائنوں میں لگا کے دیتے ہیں اکثر لنگر خانوں میں یا بانٹنے والے یہ انسانیت کی تظلیل ہے میں اسی لئے جیسے لوگوں کو بٹھا کے شادیوں میں کسی گھروں میں بٹھا کے کھانا کھانا کھلایا جاتا ہے اسی طرح میں ٹیبل کرسیاں پورا نظام بناتا ہوں تاکہ بٹھا کے کھانا کھلایا جائے کسی کی تظلیل نہ ہو ریسپیکٹ دی جائے اگر وہ آپ کے پاس کھانا کھانے ہے تو اس کی ریسپیکٹ ہو یہ نہیں کہ وہ ریسپیکٹ مطلب کھانا کھانے ہے تو اس کو آپ ایسی نگاہ سے دیکھیں کہ وہ پتہ نہیں وہ کوئی چھوٹ ہے ہاں یا وہ خود کو گھٹیا محسوس کرے اس کو اتنی عزت دیں جتنی آپ اپنے آپ کو دیتے ہیں جس طرح ہم امین بھائی اپنے گھروں میں کھاتے ہیں اپنے بہن بھائیوں کے عزت دیتے ہیں اوپر بٹھا کے کھانا کھلاتے ہیں اسی طرح یہ بھی ہمارے بہن بھائی ہیں ہمارے چچا ہیں ہمارے والدین کی جگہ پہ ہیں بزرگ ہیں مطلب جوان ہیں بیٹے ہیں سارے ان کو بھی میں اسی طرح عزت کی طرح بٹھا کے کھانا کھلانا چاہتا ہوں کہ بٹھا کے ان کی تظلیل نہ کی جائے ان کو بٹھا کے عزت دی جائے ان کو یہ نہ فیل ہو کہ مطلب یہ محسوس ہو کہ جناب کھانا کھانے ہیں لیکن ہماری تضلیل کی جا رہی ہے ایسا بلکل عرض نہیں ہونا چاہیے ان کو عزت دینی چاہیے اور یہ خاص طور پر اللہ تعالیٰ کے مہمان ناظرین یہ تھے مہر عثمان صاحب آپ نے ان کے جذبات اور یقین کرے کہ انٹرویو کرنا نہیں چاہ رہے تھے میرے بڑے اچھے دوست ہیں میرے بھائی ہیں تو زبردستی کہنے کے بڑا زد کر کے میں نے ان سے یہ باتیں نکلوائی ہیں کہ آپ یہ بات کریں ورنہ یہ بات کرنے کے وہ حق میں نہیں تھے کہ لوگ یہ نہ کہیں کہ شاید میں کوئی میڈیا کو یہاں پہ بلا کے دعوت دے کے کوئی دکھاوا کر رہا ہوں ایسی بات نہیں ہے یہ میرے زد کرنے پہ آج اتنا بولیں حالانکہ یہ سلسلہ لگا تر کئی سال سے چل رہا ہے اور ہمارے چینلویں بھی کئی سال سے چل رہے ہیں لیکن آج فرسٹ ہے ان کو بڑی زد کر کے میں نے اپنے ساتھ بٹھایا اور یہ تھوڑا سن کے ساتھ بات چیت کی ہے نصار تیری چہلت پہل پہ ہزاروں عیدیں اے ربی اول کے سوائے بلیس کے جہاں میں سب ہی تو خوشگیاں منا رہے ہیں آج خوشی کا دن ہے اور سب کو یہ دن سیلیوریٹ کرنا چاہیے اپنے اپنے طریقے سے اور لیکن جو طریقہ مہر سمان سب کا ہے یہ مجھے بڑا پسند آیا اور میرے خیال میں یہی اچھا طریقہ اسی کے ساتھ مجھے اجازت دیجئے اور دیکھتے رہے گے پیس فل پاکستان